اگر دوستو آپ سوی کو تектن حاشت ہی ٹیٹوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے سیمسنگ موبائل پر دوستو آپ کیسے سیٹنگز یہاں پر دوستو کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو کر کے بتانے والاو تو یہاں پر دوستو آپ کا جو سیمسنگ موبائل ہے اس میں دوستو جتنے بھی سیٹنگ سے اس کے سارے دوستو یہاں پر ایکسپلینیشن اور دوسطو یہ آپ پر کیا کیا سیٹنگ ہیں میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر پر بات آنے ہو رہا ٹھیک ہے یا دی آپ جاننا چاہتے دوستو آپ کو سیمسنگ کے موبائل پر کیا کیا سیٹنگ ملتے ہیں تو آپ اسی ویڈیو کے ریگارڈنگ سے سب کچھ جان سکتے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آپ شروع سے لے کے آن تک دیکھئے پورا دیکھئے تاب بھی دوستو آپ کو سمجھ میں آگا آپ کو سیمسنگ کے موبائل پر کیا کیا سیٹنگ دیا گیا ہے اور دوستو کیا کیا امپورنٹ سیٹنگ آپ کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو صرف جو ہے ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یادی آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور دوستو یادی آپ آن لائن سے پیسہ کمانا چاہتے تو آپ ہمارا ویڈیو دسکرپشن پر لنک چیک آؤٹ کر سکتے اور کسی بھی پروبلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے تو یہاں پر دوستو آئے ویڈیو کو بینہ دیر کے ہوئے شروع کرتے کیونکہ دوستو ویڈیو یہاں پر لمبا جرور ہوگا کیونکہ دوستو اسی ویڈیو پر میں آپ کو جتنا بھی سیٹنگ ہے سیمسنگ موبائل کے اندر پر سب کچھ ایکسپلینیشن یہاں پر کر کے بتانے والا اور دوستو کیا کہ سیٹنگ آپ کو ملے گا یہ بھی دوستو میں آپ کو بتانے والا ٹھیک ہے تو آئیے دوستو جان لیتے کچھ امپورٹن سیٹنگز اور ساتھی ساتھ سیٹنگز ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو سب سے پہلے سیٹنگز کو ہی آم اوپین کر لیتے تو سیٹنگ اوپین کرنے کا دو طریقہ یہاں پر آپ کو مل جاتے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر ہوم سکرین پر مل جاتے اس کے بعد دوستو آپ کا جو یہاں پر barr auf ہے اس پر مل جاتے اور یاد پھر دوستو آپ کو یہاں پر notification بار پر مل جاتے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ یہاں پر سیٹنگ کو اوپین کر لیتے اوپین کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر سب سے پہلے connection کا option مل جاتے تو اس کے اندر پر دوستو آپ دیکھ سکتے wifi bluetooth flight mode data uses تو آپ یہ سب سیٹنگ کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بات وائش پیشنگ آپ یہاں سے اس کے بات تو بلوٹوٹ بھی اس کے بات یہاں سے کر pc ذو تو آپ سے ہیں تو آپ یہاں سے آپ کو موپائل اس کو مروز کر سکتے تھے تو آپ کچھ بھی مد تجول کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے اس کے بعد دوستو آپ والٹی انیبل کر سکتے اور ڈاتا رومنگ انیبل کر سکتے تو ڈاتا رومنگ انیبل کرنے کے لئے آپ کے پاس دو سیم ہونا چاہیے ایڈیسنل چارجز آپ کو لگے گا اس کے بعد دوستو آپ کا آتے ہے اس پوائنٹ نیمز تو یہاں پر دوستو یہ سیٹنگ تو آپ کو کرنے نہیں ہوتا ہے کیونکہ دوستو یہ سیٹنگ جو ہے آپ کے سیم پہ رہتے تو اس کے بعد دوستو آتے ہیں نیٹ روک اوپریٹر تو یہاں سے دوستو آپ نیٹ روک چوز کر سکتے automatically یا رفی manually یا آپ کا نیٹ روک خراب ہے تو آپ manually یا رفی automatک یہاں پر چوز کر سکتے ہیں تو یہ سب سیکٹنگ دوستو آپ کو یہاں پر کرنے کو ملے گا تو اس کے بعد دوستو آتے ہیں آپ کا data uses تو data uses میں دوستو یہاں پر آپ کو جتنی بھی data وغیرہ دوستو یہاں پر use کیا ہے وہ آپ کو شو کرے گا اس کے بعد دوستو data saver آپ کو یہاں پر مل جاتے تھے اور mobile data آپ یہاں سے اینیبل کر سکتے This coupe آپ سے کر سکتےtrl ٹھیک ہے Tôi واپ آہ پر回去 حوالت Está SHARE کیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے Denk Could پ Portugal امیسے مینجر ہے آپ اس کو یہاں پر open کر کے س pleasing کے بارے میں آہ پر آپ دیکھ سکتےaka아 آپ کا mobile ڈیٹا sim کون سے ہوا پر کرو گئے اس کے ساتھ ہی ٹیکس میسیج کونسے والا sim پہ آپ use کرتے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو اس کے لئے آپ کے پاس دو sim ہونا چاہیے دو sim ہونے سے آپ یہاں پر select by click کر سکتے ٹھیک ہے call always asks تو یہاں پر دوستو یہ سب تو آپ کو dual sim پہ ہی کام کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوستو اس کے بعد نیچے آپ یہاں پر mobile hotspot and tattering آپ دیکھ سکتے تو یہاں سے دوستو آپ mobile hotspot enable کر سکتے bluetooth کا sharing hotspot آپ یہاں پر enable کر سکتے ٹھیک ہے تو bluetooth کا بھی جو sharing hotspot ڈھوٹے تو وہ بھی دوستو آپ use کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آتے ہیں more connection setting تو یہاں پر VPN وغیرہ یہاں پر use کر سکتے ا arise vpn آپ use کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو printing کا جو option ہے اس کو ہم open کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ یہاں پر print کرنا چاہتے ہیں کسی بھی دوستو یہاں پر files وغیرہ کو ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے directly printer پہ یا پر یہ آٹو فیڈ دوستو آپ کمپیٹر پر یہاں پہ فکس کر کے اس کو پرینٹ کر سکتے ٹھیک ہے کسی بھی فائلز کو تو اس کے لئے دوستو آلک سے یہاں پہ ویڈیو بنا رہنے کے جورو تھے کیونکہ دوستو یہاں پہ یہاں پہ سمجھ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو میں نے آپ کو صرف راف یہاں پہ دوستو آپ کو باتا دیا ہے کہ آپ پرینٹ یہاں پہ کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوستو آپ کا کانیکشن کا سیٹنگ ختم ہوتے تو اس کے بعد دوستو آتے ہی نیچے ساؤن این وائیوریشن ٹھیک ہے تو ساؤن این وائیوریشن کا اپشن پہ آپ دیکھ سکتے یہاں پہ ساؤن موٹ آپ کر سکتے رینگٹون آپ کر سکتے اس کے بعد وولیوم کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ اوپین کر لیجئے گا اوپین کرنے کا سب سے پہلے ساؤن موٹ ٹھیک ہے تو ساؤن موٹ میں کیا کیا ہے آپ کا ساؤن یہاں پہ رینگنگ کا اپشن اس کے بعد یعنی آپ رنگ نہیں چاہتے وائی ویڈ چاہتے اپنے فون پہ تو یہ کر سکتے تو آپ کو صرف وائی ویڈ ہوگا تو اس کے بعد دوستو آتے آپ کا میوٹ یعنی کی سائلنٹ سائلنٹ موڈ آپ یہاں سے کر سکتے تو یہاں پر دوستو یہ سیٹنگ آپ کو مل جاتے اس کے بعد وائی ویڈ وائل رنگنگ یہ ہے تو آپ کو پاتا ہے ہوگا جب بھی آپ کو رنگ کرے گا موبائل تو آپ کا فون پہ ساتھی ساتھ وائی ویڈ کرنا لگ جائے گا تو اس کے بعد آتے ہیں رنگ ٹون تو رنگ ٹون کا جو اپشن ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے تو رنگ ٹون آپ یہاں سے سیلیک کر کے دوستو یہاں پر رنگ ٹون وغیرہ آپ چینج کر سکتے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے سیم 1 کا رنگ ٹون آپ اعلق سے سیٹ کر سکتے اس کے بعد سیم 2 کا رنگ ٹون آپ اعلق سے سیٹ کر سکتے تو آپ اپنی اس Greece سے set کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں vibration pattern تو آپ کا جو vibration pattern ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو آپ کو یہاں پر 5 option ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہو گیا basic تو basic میں یہاں پر دوستو fill کر سکتے ہیں فون کے جو یہاں پر vibrate کرتے تو آپ کے پاس یا جب simpson کا mobile ہے تو آپ اس میں اس کو کر کے دیکھے کیونکہ دوستو یہاں پر sound نہیں آتے وارنا دوستو یہاں پر میں آپ کو وولیم بارا کے سنا دیتا ہے تو اس کے بعد دوستو آتے ہیں آپ کا نوٹیفیکشن ساؤنڈ ٹھیک ہے تو نوٹیفیکشن ساؤنڈ کا بھی سیم ہے آپ کو سیم آن اور سیم تو سیلیک کر کے نوٹیفیکشن یہاں پر سیلیک کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ یہاں پر نوٹیفیکشن سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آتے ہیں یہاں پر آپ کا وولیمز تو وولیمز پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں رینگ تون وولیم میڈیا وولیم Notification Volume اس کے بعد System Volume ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر دوستو یہ Volume کا Setting Volume бы olarak Key کو Click کر کے آپ یہاں پر Slide کر کے اس کو Use کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی place پر ہوتے ہیں اور کسی بھی دوست해도 Application کا اندر پہ بھی آپ Volume کو یہاں پر Use کر سکتے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ یہاں پرrieben سے دیکھ سکتے اس کے بعد دوستو آتے ہیں Use Volume key Form Media تو آپ کا Volume Key ہے دوستو یہاں پر Click کرنے سے آپ کا religious sound جو ہوتے وہ بر جاتے ٹھیک ہے increase ہو جاتے تو آپ جب بھی اس کو انیبل کر دیتے ٹھیک ہے use volume key for media تو آپ دیکھ سکتے دوستو یہاں پر ابھی میں volume key یہاں پر اس کو کلک کرتی یہ volume key جو ہے صرف media کے لئے کام کرتے ٹھیک ہے سب سے پہلے media کا option آتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ اس کو نیچے کھچ لوگے تو آپ کو یہاں پر options وغیرہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو ringtone وغیرہ کا option آپ مل جائے گا تو یہاں آپ اس کو off کرتے تو آپ کو simply ringtone کا پھر سے مل جاتے ٹھیک ہے تو آپ یہ سب سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد system sound تو system sound پر دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں touch sound screen lock sound charging sound dial keypad sound اس کے بعد کی watch sound ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے enable disable پورا کر سکتے ہیں تو اس کے بعد نیچے یہاں پر دوستو آپ کو ملے گا advance sound setting تو یہاں پر جا کے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں sound quality and effect جو کہ دوستو آپ کا mobile sound ہوتے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں experience breakthrough audio for media play back that flows and around you تو آپ دوستو یہ جو option ہے اس کو آپ simply جو ہے earpiece میں ہی enable کر کے use کر سکتے تھے اس سے آپ کو sound quality میں کچھ یہاں پر دوستو فرق آئے گا sound quality آپ پر improve کرے گا تو آپ یہ سب یہاں پر کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کا جو یہاں پر sound and vibration setting ہے وہ ختم ہوتے تو اس کے بعد نیچے آتے ہیں notification تو یہاں پر دوستو آپ کو سب سے پہلے تو دیکھ سکتے ہیں block allow do not disturb یہ ستینوں setting آپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا notification آتے app icon badge یعنی کہ دوستو آپ کو جو اوپر میں show کرتے icon badge یہاں پہ notification bar پہ تو آپ دوستو یہ دی ہے یہاں پر آپ app icon badge enable نہیں کرنا چاہتے show نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے اس کو disable کر سکتے enable بھی کر سکتے اپ icon badge اسی لئے دیا گیا ہے for example یہاں پر یہاں پر یہاں پر آپ کو whatsapp پہ message آیا ہے تو whatsapp کا جو logo ہوتا ہے وہ آپ کو اوپر میں show کرتے یہاں پہ notification bar پہ show کرتے لیکن دوستو آپ جب اس کو disable کر دیتے تو آپ کو وہ logo show نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اسی لئے یہ option دیا گیا ہے اس کے بعد آتے ہیں do not disturb ٹھیک ہے dnd آپ کا تو یہاں آپ do not disturb use کرتے ہیں تو آپ کا پورا mobile یہاں پر silent ہو جائے گا completely آپ کو کچھ بھی sound وغیرہ یہاں پر سنائی نہیں دے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوستو آتے ہیں آپ کا status bar تو status bar میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ option جو ہے دوستو میں آپ کو explain کر کے باتتا رہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہلے دوستو میرا یہاں notification بار پہ دیکھ سکتے ٹھیک ہے یہاں پر دوستو مجھے فیلال تو بہت سارا notification آیا ہوئے لیکن دوستو یہاں پر میں نے tap کیا ہوئے 3 recent notification ٹھیک ہے اور یہاں پر دوستو آپ کو یہ button بھی enable کرنا ہوگا show notification icons تو اوپر میں دوستو آپ دیکھ سکتے یہاں آپ اس کو off کر دیتے تو کوئی بھی notification icon آپ کو اوپر میں show نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو آپ یہ setting کر سکتے اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ دوستو یہاں پر آپ all notification کر کے پورا یہاں پر notification bar میں آپ show کروا سکتے ٹھیک ہے یہاں پر 3 notification کرتے تو آپ کو یہاں پر صرف اور صرف recent 3 notification ہی show کرے گا اوپر میں اس کے بعد دوستو آپ all کرتے تو آپ کے سارے notification icon اوپر میں show کرے گا تو اسی لئے option دیا گیا ہے اس کے بعد show battery percentage آپ کو battery percentage کے لئے دوستو یہاں انہیں بعد disable setting کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ کو battery percentage show کرے گا اس کے بعد آتے ہیں یہاں پر recently sent تو یہاں پر یہ سب setting جو ہے اتنا ایمپورٹنس تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو یہ سب setting آپ کو notification کے لئے دیا گیا ہے تو notification یادی آپ کسی بھی application سے off کرنا چاہتے تو آپ directly یہاں پر click کر سکتے تو آپ دوستو یہاں پر notification نہیں آئے گا recent descent تو یہاں option آپ کو دیا گئے تو یادی آپ برائٹنیس این ہوم سکرین کا option مل جاتے تو سب سے پہلے آپ کو brightness کا ایجز کرنے کا option اس کے بعد auto brightness ایڈپٹیو brightness آپ یہاں سی یوز کر سکتے یعنی آپ کا auto brightness اس کے بعد آپ کا دارک موٹ ٹھیک ہے can use night mode while using a theme تو یہاں پہ دوستو میں theme use کر رہا تو اس کے وجہ سے night mode enable نہیں کروا سکتے تو آپ theme use کرتے تو آپ theme off کر کے اس کو use کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوستو آتے ہے آپ کا font size and style آپ آپ کو دوستو یہ کافی بڑی option مل جاتے font style جو change کروانے کا option ہے دوستو یہ سب ہی فون پہ نہیں مل تے تو یہ option مل جاتے ہے آپ دیکھ سکتے آپ کا جو یہاں پر font size ہے اس کے بعد آپ پر font ہے اس کو آپ bolt کر سکتے اس کے بعد دوستو آپ اس کو off بھی کر سکتے اس کے بعد font style یہاں پر use کرنا چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تو یہاں پر کافی سارا options آپ مل جاتے تو یہاں پر اس کو back کرتے اور next setting screen zoom use کرتے تو آپ applications وغیرہ بڑھا ہو جائے آپ کا جو لیٹر سیٹ ٹیک سے وہ بڑھا ہو جائے تو آپ یہ setting کر سکتے اس کے بعد آتے ہے full screen apps اپس جو ہوتے دوستو آپ کو full screen شو کرتے ہے اس میں enable کر رکھتے ہے فول screen یہاں پر full screen شو کرتے جب آپ اس app کو open کرتے تو اس کے آپ minute set کر سکتے جب آپ کا screen off کر سکتے ٹھیک ہے اس کے لئے دوستو یہ setting آپ کو دیا گیا ہے اس کے بعد آتے ہی آپ navigation bar تو navigation bar میں دیکھ سکتے آپ پر آپ کا navigation bar ہے دوستو آپ اس کو یہاں پر hide کر سکتے یعنی فول screen gesture آپ use کر سکتے اس کے بعد buttons order کو آپ سویچ کر سکتے بٹن آپ اس دقاء پر exchange کر سکتے تو یہ سب setting آپ کو کر نے کو ملے گا اس کے بعد آتے accidental touch protection دوستو آپ یہاں پر میں نے پہلے ایک ویڈیو بانا رکھا lock open ہو جاتے تو آپ جو phone ہے اس میں accidental touch protection ہونے کے وزت سے آپ کا موبائل ہے اس میں touch نہیں ہوگا تو اس کے بعد آتے screen saver after the screen turn off automatically while your phone is charging تو یہاں پہ آپ کا screen saver ہوتے وہ بہت سارے phone پہ آج کل نہیں ملتے ٹھیک لیکن ابھی بھی simpson کا جو latest phone آرہا اس میں screen saver جو یہاں پر کام آتے جب آپ کا phone charging میں ہوتے تو آپ screen saver show کرتے تو آپ کلر شو کرتے ٹھیک تو آپ کلر سے یا پھر photo آپ screen saver کے طرح یہاں پر use کر سکتے ٹھیک تو آپ سکتے ٹھیک photo table photo frame اس کے بعد photos تو آپ سیٹنگ کر سکتے اس کے بعد دوستو آپ کا display کا setting وہ بھی ختم ہوتے تو اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے آپ کا جو تم سے وہ آپ کو سیٹ کرنے کو ملے گا wallpaper آپ یہاں پر چینج کر سکتے ٹھیک ہے جیسے تو یہاں پر دوستو میں نے theme use کر رکھ ہے تو اس کے وجہ سے آپ کچھ بھی چالانے کا allowed نہیں دے رہے ٹھیک ہے تو themes کو آپ default کر نا ہوگا اس کے بعد آپ wall paper set کر سکتے تو اس طرح سے دوستو یہاں پر theme wallpaper اس کے بعد icons تو یہاں پر آپ یہ سب choose کر سکتے اور دوستو آپ کا icon کا setting ہے icon بھی change کر سکتے my icons اس کے بعد icon کا theme اس کو بھی change کر سکتے galaxy themes پر ٹھیک ہے تو یہ اوپن نہیں ہو رہا ہے تو یہ اوپن نہیں ہو رہا ہے لیکن میں آپ بتا کرنا چاہتے ہے آپ کا app icon آپ اس کو پسند نہیں کرتے looks اچھا نہیں icon کا تو آپ یہ change کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ lock سکرین آپ کو یہ پر سکرین lock type setting clock style آپ سب کر سکتے ٹھیک تو سب سے پہلے آپ کا lock screen آتے screen lock type تو یہ پر دوستو آپ کا lock screen ہے آپ اس کو set کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ دوستو swipe pattern pin password تو آپ یہ پر دوستو سب lock screen set کر سکتے اس کے بعد دوستو back کرنے کے بعد smart lock keep your phone unlock when it is a trusted location تو یہ smart lock جو ہے آپ کسی location پر آپ set کر دیتے ٹھیک ہے تو اس location پر دوستو آپ پر phone lock نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ دوستو گھر کا location set کرتے تو گھر پہ آپ کا phone کبھی بھی lock نہیں ہوگا اس لئے smart lock دیا گئے اور description بھی پڑ سکتے keep your phone unlocked when it is in a trusted location or detect a trusted device nearby ٹھیک ہے کسی device کے سامنے پہ آپ کا phone رہتے ہے اور دوستو یہ آپ location کو set کرتے تو آپ device کبھی lock نہیں ہوگا ٹھیک ہے unlock رہے گا اور دوستو یہ آپ گھر location set کرتے اور گھر پہ رہتے تو آپ phone گھر پہ بھی log نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ setting آپ کو دیا گئے تو یہ پر دوستو آپ کے پہ دوستو آپ جوی بھی کرتے instantly آپ کا lock ہو جاتے ٹھیک ہے اور دوستو یہ پہ آٹومیٹک لی 5 seconds after the screen turn off تو یہ setting جو دوستو آپ کا screen یہاں پر لگ ہوتے ٹھیک ہے تو 5 seconds تب آپ کا screen اس میں lock نہیں لگے گا یعنی password نہیں تو آپ immediately یہاں پر set کر سکتے اس کے بعد دوستو آپ auto factory reset after 15 incorrect attempts to your phone it will be reset to factory default setting تو یہ دوستو setting جو ہے body خٹر ٹھیک ہے یہ دوستو آپ کا جو یہاں پر فون ہے اس کو 15 بار غلط یہاں پر دوستو ہم یہاں پر آپ password attempts کرتے ہے تو آپ کا phone automatic factory reset ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ password دوستو یہاں پر ٹھیک ہے مان دیجے آپ کا phone گھوم ہو گیا ہے اور آپ setting enable ہے ٹھیک ہے کوئی unlock کرنا چاہے گا اور 15 بار اس نے غلط password کر دیتا ہے تو آپ کا آٹومیٹک reset ہو جائے آپ details کچھ نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ setting آپ enable کر سکتے اس کے بعد lock and security related functions lock and wi-fi mobile data تو یہ سب setting جو آپ کرنا چاہتے تو کر سکتے ٹھیک ہے لیکن دوستو یہ settings vغیرہ تو نہیں ہے ٹھیک یہ سب ہو lock screen stories آئیے دوستو یہاں پر کیا ہے ہم دیکھ لیتے تو یہاں پر دیکھ سکتے آپ کا wall paper set کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کر سکتے تو اس کے بعد دوستو clock style آپ دیکھ لیجی گا تو آپ کا clock style ہے simpson mobile پہ تو آپ اس کو یہاں clock type change کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو آپ اس طرح سے clock style کو یہاں پر change کر سکتے تو یہاں پر کافی اچھا features مل جاتے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے feature بغیرہ تو اس کے بعد دوستو یہاں پر themes پہ بھی آپ کو مل جاتے تو یہاں open ہو گیا میرا ٹھیک ہے تو یہاں سے دوستو آپ clock set کر سکتے ٹھیک آپ wallpaper پہ تو اس کے بعد دوستو آتے roaming clock roaming clock یعنی دوستو آپ روم پہ رہتے یار دوستو آپ شوپ ورد لوکیل ایک ہم ٹائم جون آچھا ٹھیک دوستو یہ setting جو دوستو آپ دوستو یہاں پر setting کرنا چاہتے clock تو اس کے لئے دوستو آپ کو دیا گیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آتے face widget get quick access useful information lock screen تو یہاں پر face widget جو ہے آپ quick access to face widget تو یہ option جو ہے آپ کا face detect کرنے کے لئے کسی بھی settings پہ تو lock screen پہ contact information وغیرہ آپ دیکھانا چاہتے تو آپ یہاں پر کر سکتے تو اس کے بعد دوستو notification setting آپ دیکھ سکتے اس کے بعد دوستو یہاں پر app shortcut آپ کر سکتے select app to open shortcut to gesture setting بھی آپ کر سکتے تو آپ دوستو app shortcut use کر لیجی گا اس کے ویڈیو بھی کافی لمبا ہو چکے تو یہاں پر shortcut سے میں آپ سارے settings بتا رہتا lock screen ہوگیا اس کے جو ہے when you use biometrics to your so اس کے لیے آپ کو biometrics setting ہے اس کو use کر کے دوستو یہ setting کو use کرتے تو آپ دوستو یہاں پر آپ کافی لمبا process ہے اس کے بعد آپ google play protect اس setting آپ مل جاتے ہے security تو آپ یہاں سے دوستو جو google play protect ہے اس کو enable disable setting کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوستو یہاں پر back کر لیتے تو یہاں پر install unknown apps تو یہاں پر اپنے جیتنے unknown application یہاں پر install کیا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو شو کر گا اس کے بعد encrypt SD card تو یہ setting جو دوستو آپ کا SD card اس sim card log اس کے بعد make password visible اس کے بعد device administration application ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر سب دیکھ سکتے ہے اس کے بعد storage type ہے ٹھیک ہے تو آپ سب دیکھ سکتے ہے اس کے بعد view security certificate تو یہاں پر دوستو یہ سب آپ کو certificate certificate اور یہ کرنے کے لئے دیا گیا ٹھیک ہے from install from device storage تو یہ setting جو ہے دوستو یہ سب آپ کو یہاں پر setting کرنا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سب آپ information کے سکتے آپ جو ایک آن سکتے آپ شو کرے گا اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ جو backup and restore option ہے تو آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو backup and restore setting آپ کر سکتے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ جو samson cloud ہے وہ آپ دوستو یہاں پر add کر سکتے سمارٹ سویچ یہاں پر دوستو یہ سب setting آپ کو کرنے کو مل گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو simply ہو چکے آپ backup and reset option اس کے بعد دوستو google ka option ہے تو آپ google account add add sakti سکتے مل ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر set کر سکتے اپنی سب سے اس کے بعد advance future تو یہاں پر دوستو direct share option آپ کو مل جاتے تو یہاں پر دیکھ سکتے reduce animation تو آپ دوستو یہاں پر animations کو on off کر سکتے آپ کے phone پر ٹھیک ہے ton down motions effect تو یہاں پر دوستو آپ کا animation ہوتے ہے آپ کے phone پر ٹھیک ہے تو اس کے لئے دوستو یہ option دیا گئے ٹھیک ہے تو explanation کارنے میں بھی تھوڑا تکلیف ہے تو آپ دوستو یہاں پر دیکھ سکتے animation آپ کو یہاں پر مجھے پتا ہے آپ دوستو اس کارنے کے لئے آپ سلائٹ کر سوائپ کر اس کو دائریکلی جو کی سیمسنگ کے فون پر بہت پر دیا گئے سلائٹ کر کسی کو میسیج یا کول کر سکتے اس کے بعد دوستو آپ دویل میسنجر آپ یوز کر سکتے پینک مو امرجنسی کول نمبر آپ پر سیٹ کر دن پہ کتنا یہاں پر موبائل کو یوز کیا اور کون سا کون سا اپلیکیشن یوز کیا اور کتنا نوٹیفکشن آپ کو ملا ہے سب کچھ دوستو یہاں پر شو کر رہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے میں کافی دیر سی سیٹنگ آن کر رہا تو مجھے پورا سیٹنگ کا بلو نہ جڑ رہا ٹھیک ہے تو سیٹنگ کا دوستو یہاں پر پورا یوز سی تو یہاں پر دیکھ سکتے دیجیل ویل بین پہ اس کے بات دیوائس کیر آتے ہے ٹھیک ہے دیوائس کیر میں دوستو آپ دیکھ سکتے آپ پر بیٹری جو ہوتے دوستو اس کو آپ کافی دیر تک یوز کرنا چاہتے تو یہ آپ مل جاتے تھے یہ پر بیٹری کا پر پاور موٹ ہے ٹھیک ہے تو پاور سیونگ وغیرہ آپ یہاں سے کر سکتے پاور موٹ میں جا پاور سیونگ پاور سیونگ دوستو یہاں پر سب کچھ آپ کر سکتے تھی میموری فری آپ کر سکتے سیکوری دوستو یہاں پر آپ سکین کر سکتے موبائل کو اس کے بعد دوستو آلٹرا data saving وغیرہ آپ کر سکتے تو یہاں پر سب setting مل جاتے ٹھیک ہے اس کے بعد application آتے تو application پر دوستو آپ جو application کو یہاں پر مطلب کبھی دوستو problems سکتے اس کے بعد application के notifications کو enable disable کر سکتے یہاں سی ٹھیک ہے تو آپ complete application اور آپ system application سب کچھ وہاں پر مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد دوستو آتے ہے یہاں پر اپر دوستو کہا پر application تو اس کے بعد دوستو یہاں پر آتے general management تو یہاں یہاں پر دوستو آپ dead end time پر جا کے آپ dead end time یہاں پر change کر سکتے تھی automatic dead end time your free manually change کر سکتے اس کو off کر کے سب setting آپ کو مل جاتے اس کے bar language and input پر same ہے دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ٹھیک تو یہاں پر گئے یہاں پر آپ کو g board بھی ڈیا جاتا ہے لیکن دوستو simpson phone پر آپ g board نہیں دیا گئے تو آپ دوسرا keyboard use کھانا چاہتے تو آپ download کر سکتے ٹھیک play store سے ایک setting default keyboard on screen keyboard on setting google voice typing typing کرنا چاہتے keyboard میں تو اس کے لئے setting دیا گئے physical keyboard उस کے بعد show keyboard button autofill service text to speech out points pointer speed तो यहाप slow first आप इस set कर सकते उस प्राइम mouse button तो यहाप आप यह सब setting कर सकते उस बाद आप जो language का option मैं आप दिखा नहीं बूल गया तो आप यहाँ से language को change कर सकते ठीक है तो उस के बाद आते है आप reset तो यह reset जो यह reset करने से आप आप इदर उदर setting पुरा रिस्यत हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तो आते है यह पर accessibility यह पर देख सकते voice assistant और उसके बाद एसिस्टेन menu सबसे पहले तो आप screen reader देख सकते get spoken audio तो आप screen को बात high contrast keyboard उसके बाद high contrast font तो यहाँ पर यह सब setting कर सकते आप दोस्तो यहाँ पर डेख सकते ठीक है आपका जो यहाँ पर font change हो चुका ठीक है पूरा यहाँ पर एकदम high contrast यानि पूरा यहाँ पर color ही इदर उदर इसा थोड़ा animation style में आपका movement होते है ठीक है मोबाइल पर तो उसके सेटिंग है तो उसके बाद दोस्तो यह keyboard का जो setting ठीक है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते तो keyboard का setting यहाँ पर keyboard पैट pointer उसके बाद दोस्तो यहाँ पर font size and style change करने का screen जूम तो यहाँ पर दोस्तो आपको सब कुछ re मिल रहे settings ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो आप नीचे-नीचे आते गए और आपको मिलते गए रही आपका mobile तो यहाँ पर दोस्तो mono audio जो आप इसको enable कर सकते इसके लिए ठीक है तो आपका जो यहाँ पर नीचे setting है interaction and dexterity तो यहाँ पर दोस्तो enhance or replace touch interaction and other controls तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते universal switch control सकते बहुत ही कमाल का future यहाँ पर आपको मिल जाते यहाँ आप दोस्तो यहाँ पर keyboard की तरह कुछ use करना चाते है ठीक है तो आप दोस्तो यहाँ पर उसको जो है खरित के खरित के आप यहाँ पर use कर सकते तो इसलिए आपको यह option डिया गया है ठीक है तो बहुत ही कमाल का option यहाँ पर दिया गया है उसके बाद assistant touch menu show and menu easy to reach buttons तो यहाँ पर दोस्तो यह gesture setting ले डिया गया है ठीक है आप यहाँ पर दोस्तो देख सकते तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप डारेक्ली recent home button back button ठीक है जो की assistive ball यहाँ पर दोस्तो केते हैं इसको ठीक है दूसरे जो phone होते हैं उसमें assistive ball केते हैं लेकिन दोस्तो आप देख सकते Samsung के phone पर बहुत ही यहाँ पर दोस्तो तो यह option जो है दोस्तो क्या बता रहे यहाँ पर क्लिक automatically wind up pointer stop moving तो यहाँ पर दोस्तो आपका जो pointer होते है यहाँ पर ठीक है तो इसके लिए दोस्तो यहाँ पर आपका देख सकते यहाँ पर movement इसका speed के लिए दिया गए volume key से आप answer कर सकते है और दोस्तो आपका जो caller name है यहाँ पर दोस्तो बोल के बताएगा ठीक है रिंग तोन के जगए पर आपको बोल के बताएगा यह setting उसके बाद दोस्तो आते है answer automatically ठीक है तो automatic answer हो जागा आपका phone उसके बाद press power key to end तो यह सब setting आपको यहाँ पर मिल जाते तो आप दोस्तो यह सब setting करना चाते है तो कर सकते है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो यह setting भी मैंने आपको जितने भी possible setting थे बता दिया है जो भी आच्छे setting थे मैंने आपको शोक कर दिया है उसके बाद दोस्तो आते है आपका software update ठीक है तो software update यहाँ से आप कर सकते है उसके बाद दोस्तो user manual ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते है उसके बाद दोस्तो आते है आपका about phone तो about phone पे दोस्तो आपका जो फो फोन से ठीक है اور دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک سیٹنگ اور باتھا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سیٹنگ دوستو یہاں پر سائٹ دے گیا ہے تو مجھے ابھی یہاں پر یاد آیا ٹھیک ہے تو یہ سیٹنگ جو ہے دوستو آپ کو اینیبل کرنے کے لئے یہاں پر دوستو جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے بائیومیٹرکس یا دفتر دوستو آپ کو یہاں پر ایک اپشن دیا گیا تھا میں آپ کو شو کر کے بتاؤں گا تو یہاں پر دوستو آئے دوبارہ سے ہم سیٹنگ پہ جاتے ہیں اس کے بعد دوستو ایسی سیبیلیٹی کو اپن کرتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ جاتے ہیں انٹر ایکشن اینڈ ڈکسٹر نیٹی پہ تو یہاں پر جا کے دوستو آپ کو ایک اپشن ملے گا انٹر ایکشن کنٹرول تو یہ جو اپشن ہے دوستو آپ یہاں پر انیبل کر سکتے ہیں یہ انیبل کرنے کے بعد دوستو آپ یہاں پر بیک کیجئے یہاں پر دوستو آپ کو کلک کرنا ہے اس کے اوپر میں آپ کو کلک کرنے ہماراں اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ جو اپنے ڈیوائز کو لگ کر سکتے تو آپ یہاں پر دوستو تیوٹریل دیکھ سکتے تو اس کے بارے میں دوستو میں کافی جلد ہی پورا کمپلیٹ ویڈیو بانانے والا ہوں کیسے اس کو یوز کر سکتے تو اس کے لئے دوستو آپ ویڈیو کو یہاں پر آپ یہاں پر دوستو لائک کر کے رکھ سکتے یا ارفیہ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ سکتے ٹھیک ہے تو یہ ہی سیٹنگ آپ کو کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ آپ پر ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ دیکھنے کے لئے define پر دوستر کانتینیو کیجئے گا ٹھیک ہے تو مجھے میرے دوستو آپ کو جو ہے ویڈیو پسن نہیں ہوگا یہاں پہ دوستو میں نے آپ کو کافی سارا سیٹنگ دیٹیلز میں بات ریا ہے میرا دوستو یہاں پر کافی لامبا سامنے لگ چکا ہے تو ویڈیو کو آپ لائک جرور کیجئے اور شیئر کیجئے ٹھیک ہے تو مجھے میرے آپ کو جو ہے ویڈیو یا پر پسند جروع آیا ہوگا تو آج کے ویڈیو میں دوستو بس اتنے ٹھینکس ٹوارچنگ